وہ نہیں بتا سکتی میں آپ کو بھی تو وہ بچی کو یہ چیزیں تھی لیکن جب بچی ملی ہے اور وہ سمجھیں ایک دو منٹ بعد وہ جب جس آئی با بھی بیٹھی میٹنگ میں تو وہ اس نے اپنے باپ سے گلا کہ آپ میں آبابا آپ اتنے پاس ہیں ہم کراچی میں تو آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آتے تو وہ جو چائل پرڈیشن کی جو آفیسر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ اس نے مجھ سے بار بار پوچھتی کہ میرا والیس گیٹ جو ہے ہمارے گھر کا آپ کے یہاں سے کتنا دور ہے میں نے کہا پندہ بیس منٹ کا راستہ ہے تو کہتی بابا اتنے پاس ہو کہ آپ ملنے نہیں آئے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملی ہوئی تھی تو آپ یہ سوچیں وہ پہلے دن سے ویٹ کر رہی تھی ہمارا تو اب وہ چیخری ہے کہ میں نے گھر آنا ہے تو اب ان کے یہ ظلم یہ کر رہے اتنا قیامت کر رہے ہیں یہ میں اس کا آنسر میں دیتا ہوں اس کا جب بھی ایسی سیچویشن آتی ہے بچیوں کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ بچیاں جو ہیں اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ پہلا کیس ہو ایسے پہلے بھی کیس ہوگی ہے یہ کیس آپ کے سامنے ہے یہ لیٹرز آپ کے سامنے ہیں وہی بچی ہے صرف چار مہینے ان کے انفلوینس سے دور رہی ہے چائلڈ پروٹیکشن میں اور اس کا جو مائنڈ ہے وہ ان لیٹرز کے اندر کلیرلی کھل کر آپ کے سامنے ہیں بچی پر جو پریشر تھا بچی پہلی ملاقات میں سہمی ہوئی تھی اس پانچ منٹ کے بعد وہی بچی تھی جو ہمارے سامنے اس گھر میں ہوا کرتی تھی اس کا وہ سارا خوف دور ہو گیا کیونکہ اس نے اس کو جس طریقے سے ڈر آیا گیا تھا اور جو دھمکایا گیا تھا اس کا وہ سارا ڈر اترا اب وہ ویلنگ ہے کہ ایک لمحے سے پہلے گھر واپس آئے لیکن انفارچنیٹلی ہمارا قانون ایسا ہے اور اس کے اندر اتنی اتنی گنجائش ملزموں کے لیے یا مجرموں کے لیے مجھے کریکٹ اگر میں الفاظ یوز کروں کہ وہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈیلے ٹیکٹیکس میں کہتا ہوں اگر میں نے ابھی بولا کہ اگر آٹھ مہینے یہ ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا میں کہتا ہوں اگر مہینہ اور بھی نہیں ہوا تو اس سے پرک شاید اتنا نہ پڑے لیکن بچی اگر ویلنگ ہے اور وہ تکلیف میں ہے اپنے گھر واپس آنا چاہ رہی ہے اپنے دل سے بغیر کسی پریشر کے واپس آنا چاہ رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی بھی قانون روک سکتا ہے بچی کو اور بچی کو فوراں واپس بھیجنا چاہیے ملزمان کی طرف سے آپ نے ذکر کیا کہ جی اس پر ظلم کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ظلم کیا فیزیکل کوئی ظلم ہے اگر کیا بات آپ کے سامنے بچی کی طرف سے آئی ہے دیکھیں یہ چیزیں کوٹ کے اندر ڈسکس رہا ہوں تو بیٹر ہوں گی میں یہ ماں نے کچھ چیزیں ریویل کر دی میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور میں بھی بھی نہیں کروں گا بہت بہتر ہوگا کہ بچی جب کوٹ میں آئے کسی بھی کوٹ میں ٹرائل کوٹ میں ٹرائل زائر ہے ٹرائل ہے فیملی کوٹ میں بھی ٹرائل ہے کہیں نہ گئی تو بچی کو بلایا جائے گا تو وہاں پر وہ جو چیزیں ریویل کرے گی وہ وہیں تک رہنے دیں فیلوک سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچی کی ویل اس کی بہتری کے لیے کہ بچی فوراں گھر واپس آئے اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ عدلیہ کو سٹیپ لینا چاہیے اور اگر بچی ویلنگ ہے تو بچی کی ویل جو ہے وہ ٹرائل گوٹ کے اندر موجود ہے اس کو اس کے مطابق بچی کو فوراں گھر بیجنا چاہیے جواب کی علاقات اس سے ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے نارمل آپ کو نظر آتی ہے یہ بہت رونا بیٹنا ہے یا پریچان ہوتی ہے دیکھیں وہ ڈیفنیٹلی اپنی بہنوں کے لیے روتی ہے ہمارے لیے روتی ہے چونکہ وہ ہمارے سے مل نہیں سکتی ایک پندرہ دن وہ ایک ایک منت وہ کہتی ہے کہ میں ایک لمحہ گن کر گزارتی ہوں تو آپ خود سوچئے یہ اس کے لیے کتنا عذیتناک ہوگا ایک بچے کے لیے ایک چودر سال کے بچے کے لیے کہ وہ اپنے والدین سے دور ہو اور اس سیچویشن اس کرائیسس سے گزر کر آیا ہو اور اس کے بعد وہ اپنے مہابب سے نہ مل سکتا ہو یہ تو میں عدلیہ کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے جسٹس پامر صاحب نے ہمیں موقع دیا اور اس کے بعد فیملی کو اٹھنے ملاقاتل ہو کی اور اب یہ ساری چیزیں ریویل ہو رہی ہیں اور یہی انہی ریویل ہوتی ہوئی چیزوں کا ڈر ہے دوسری پارٹی کو کہ وہ اب خوفزدہ ہو کر ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہ رہے کہ بچی اپنے گھر آئے یا وہ نہیں چاہ رہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچی کی بان سکسٹی فور انہوں نے لگائی ہوئی تھی اور وہ انہوں نے کینسل کر دی کیوں کینسل کی انہیں اس چیز کا ڈر تھا کہ اب بچی آئے گی اور بچی آ کر ریویل کرے گی وہ چیزیں جس کا ان لوگوں کو ڈر ہے سر بہت بہت سیف محول ہے میں پرسنلی میں سب سے پہلے دعا کروں گا کہ ہر بچی اپنے گھر میں رہے اور ایسی جگہوں سے کوئی بچی نہ آئے لیکن اگر کوئی قسمت کسی بچی کو ایسی جگہوں پر لے آتی ہے تو میرے خیال سے یہ بڑا سیف شیلٹر ہاؤس ہے ان کے ایس او پیز ہیں بڑے سرکٹلی ان ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں آپ یقین کریں میں شوگر کا پیشنٹ ہوں اور اپنے ساتھ بسکیٹ یا پانی کی بوتل رکھتا ہوں کیونکہ تین گھنٹے یا پانچ گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے وہ میرے لئے کاش زیادہ ہو جاتی ہے اس سنسے کہ مجھے انٹیک کرنا پڑتا ہے پانی یا میٹھی چیز کا تو میں اپنا پانی کی بوتل میں اس بچی کو نہیں دے سکتا وہ ایس او پیز ان کے ہیں بچی نے اگر کوئی چیز یوز کرنی ہوتی ہے پانی پینا ہوتا ہے کوئی چیز کھانی ہوتی ہے تو وہ شیلٹر ہے اس کا جو ان کا اپنا ڈیڈیگیٹڈ پانی ہے وہ وہاں سے آتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی کیر کرتے ہیں اس چیز کی سر یہ سات آٹھ ڈیفرنٹ لیٹرز ہیں بچی نے بڑا خوبصورت سائے کارڈ بھی بنایا تھا جو کہ کوٹ کے اندر جمع ہے اس کے اندر اس نے مجھے میری بیڈے بیش پی حالانکہ تب تک تو مجھے بچی سے ملے گی ہمیں پرمیشن بھی نہیں ملی تھی میری فرسٹ اگست کو بندے ہم اس نے تب سے ایک لیٹر میرے لئے لکھا رکھا ہوا تھا یہ میری پہلی ملاقات سے بھی پہلے کی بات تھی اس کے بعد اس نے میرے لئے جو پچیس نومبر اس کے بعد چھبیس نومبر اور اس کے آنوڈز آگے پیچھے کر کے ڈیٹس کے اوپر اس کے لیٹرز ہیں جو اس نے ڈیٹ و ٹائم تک لکھا ہوا ہے اس کے اندر اس نے کلیرلی یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے گھر آنا ہے اور مجھے جج ساہے کب کوٹ میں بلائیں گے تاکہ میں آ کر بولوں یا مجھے یہاں پر جج ساہے میرے پاس کب آئیں گے اور مجھے آ کر میرا پوچھیں گے کہ میں کہاں جانا جاتی اور میں انہوں بتاؤں کہ میں گھر جانا جاتی اور مجھے فوراں سے میری بہنوں کے پاس میرے ماباو کے پاس گھر بیجا جائے اب مجھے بتائیں ایک بچی چودہ سال کی بچی اور کیا گر سکتی ہے وہ شیلٹر ہاؤس میں بھی بار بار بولتی ہے چونکہ شیلٹر ہاؤس اس کیس کی ہائپ کی وجہ سے وہ اس چیز کو شاید آگے نہیں لاسکے لیکن اچھا ہوا ایک کوٹ کی طرف سے آڈر گیا اور کوٹ نے خود بھی شیلٹر ہاؤس سے بچی کی بلپو اس لیے جو کہ آج اپورٹ میں جمع بھی ہو گئی ہے میرا سوال ہے کہ بچی کس طریقے سے اپنے گھر آئے گی بچی خود آنا چاہ رہی ہے کیا پروسیجر ہے مجھے بتائے جائے تاکہ میں فالو کر سکوں میں کون سی ادلیہ کے دروازہ کھٹ کھٹا ہوں کہاں پہ جاؤں آپ سے فوکس کرنا چاہتے ہیں